اسلام علیکم ناظرین آگے میں اپنے سیگمنٹ میں بھی خبرات کے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی آپ کے لئے خوشی کے خبر ہے کہ بارشوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے ماہ رمضان آپ کا کیسا چل رہا ہے آدھا مہینہ چونکہ رمضان کا گزر گیا اور اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ پندرہ روزے یہ سولہ روزے کیسے گزر گئے اور آج میں بات کروں گی کچھ آپ سے سیلف کنٹرول کے بارے میں عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں سیچویشن میں کچھ ایسی اگر آپ دیکھیں کہ ہی غصہ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنی ذات پر اپنا کنٹرول رکھیں کہ اپنی کنٹرول کی چابی آپ کے پاس ہونی شاہی ہے آپ کو پتہ ہو کہ اس سیچویشن میں میں کہاں پر جا کے آپ سٹاپ لگانا ہے اور مجھے رکنا ہے اور مجھے غصہ نہیں کرنا رمضان میں اقصر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم چھوٹ چھوٹی باتوں پر اقصر پنچ ہو جاتے ہیں ہم غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو غصہ پر کنٹرول کیجئے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے ویسی بھی کہا جاتا ہے نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تو اقصر غصے میں ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو کم سے کم غصہ کریں زیادہ زیادہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اب چلیں گے جی پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات سے تو پہلی خبر جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے بات کی کہ ملک بھر میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے اور یہ اچھی خبر ہے جیسے سب کے لیے جن لوگوں کو کچھ میرے جیسے کچھ لوگوں کو جن کو گرمی کا حساس ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور جن کے پنکھے یا فین یا ایسی سٹارٹ ہو گئے تھے تو دو چار دن کا مزید گیپ مل جائے گا آپ کو کچھ اچھا موسم ہو جائے گا صبح آفس آتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ موسم کچھ اچھا ہے اور رات میں بارش ہوئی ہے آج سے اتوار تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں آج سے 29 مارچ تک یعنی بلوچستان کے 16 ازدہ میں بارشوں کا امکان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعرات اور جمعہ جو ہمارے سندھوری سائٹ ہے جیسے سکھر، جیکب آباد، لارکانہ، دادو ان ایریاز میں بارش ہوگی تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ جو بارش جانا اس کی پیش کو ہی کی گئی ہے دوسری جانب اسلامباد، پنجاب، کپک، گلگت بلدستان اور کشمیر میں آج سے 31 مارچ تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یہ مغربی ہواوں کا سلسلہ جو داخل ہو رہا ہے ملک میں تو اچھا ہے جی موسم کچھ اچھا رہے گا اور مزید کچھ اچھے روزے آپ کی گزر جائیں گے لیکن موسم گرم ہو یا سرد ہو روزہ تو آپ نے رکھنا ہے روزہ تو ویسے بھی صبر کا نام ہے ٹھنڈا موسم ہے تو روزہ رکھ لیا گرم موسم ہے تو روزہ چھوڑ لیا ایسا نہیں کرنا پہتہ نہیں انگلہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو تو جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اتنی نیکیاں سمیٹ لیجئے آگے چلتی ہوں بات کروں گی جی آئی جی پنجاب کے حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں تمام آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی اور اجلاس میں کیا ہوا اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جی بورڈ کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اس حوالے سے امتحانات ہو بھی رہے ہیں کچھ امتحان میں جو یہ چیٹنگ والا کام آپ کرتے ہیں اس میں سختی ہونے والی ہے اس حوالے سے ایک سٹرکٹ ایکشن پلان بنایا گیا ہے آئی جی منجاب نے اس حوالے سے بڑے سخت اقدامات لیا ہے اور بولا ہے کہ جی چیکنگ بھرپور کی جائے تاکہ واقعی میں جتنا آپ میں دم ہے اتنے ہی آپ کا ریزلٹ ہے چیٹنگ کے تھو اکثر آپ لوگ جمپ مار لیتے ہیں وہ کام نہیں کرنا تو پڑھائی اپنی خود کر رہی ہیں اس کے اکارڈنگل ہی ریزلٹ آئے گا اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اکثر ہم بات کرتے ہیں دور کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی بچھتے دنوں میں فیصلہ باد میں ایک انسیڈنٹ ہوا پتنگ کی جو آپ کی دھاتی دور ہوتی ہے اس سے ایک بہت خوفناک انسیڈنٹ تھا کہ اس شخص کی جس کی ڈیتھ ہو گئی دور پھڑنے سے یقین ماہ نے اس کی تصویر نہیں دیکھی جائے تھی دل دہل رہا تو اس کی تصویر دیکھ کے اس سوالے سے جی سٹرکٹ ایکشن پلان لیا جائے گا اور ایک بڑی اچھی ایک حفاظتی انٹینہ لگانے کی مہم کوئی جی بنجاب نے کہا ہے کہ اس کو تیز کیا جائے وہ انٹینہ آپ کے آپ کے جو ہلمٹ سر کے اوپر پہنتے ہیں وہ اس کے اوپر اگر لگا دیا جائے تو اگر دور خدا نخواستہ کہیں سے سامنے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بائک والا جا رہا ہوتا ہے سامنے سے کوئی ڈور ہوتی ہے اور وہ گلے میں پھر جاتی ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو یہ حفاظتی انٹینہ آپ کو بچائے گا اس دھاتی ڈور سے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمیں تو حفاظتی اکدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں لیکن آپ باز نہیں آرہے آپ پتنگ بازی سے نہیں رک رہے لیکن اس سوالے سے سخت ایکشن پلان لیا جائے گا اور کہیں بھی کوئی شخص یا کوئی بچہ آگے پتنگ اڑاتا ہوا نظر آیا تو پھر آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو باز آجائیں آپ لوگ اسپیشلی ہاں پیرنٹ سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ میں بچوں پر نظر رکھئے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم بچے کو یہ کہہ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ آپ جا کے پتنگ اڑا لو لیکن ایسا نہیں کرنا نہ صرف اس بچے کے لیے خطناک ہے پتنگ اسی کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہے جو ملوث بھی نہیں ہے اس خونی کھیل میں خدا نہ خواستہ وہ بھی جان کے بازی ہار سکتا ہے بہت سے انسیڈنٹ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو آگاہ کیا جا سکے آپ کو بتایا جا سکے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر بائے بائے اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو آپ پلیز اس حوالے سے کیئر کریں اسی کے ساتھ اس دن پر نازلک سے اس کا تعلق ہے ورچال وومن پولیس ٹیشن خواہتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک ورچال وومن پولیس ٹیشن بنایا جا رہا ہے پنجاب سیریز آثورٹی ہیڈ آفیس میں اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خواہتین کو پولیس ٹیشن کے جو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں وہ کم سے کم لگائیں اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بہ آسانی ون فائف کال پہ ہی ریزولف ہو جائے آپ ہمیں ایک کال کریں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے بعد آپ کو آپ کے مسئلے کو حل کرنے تک ہماری یہ جو خواہتین پولیس آفیسرز ہیں آپ کو ڈیل کریں گی آپ سے فیڈ بیک لیں گی اس کے علاوہ جو پولیس آفیسر آپ کا کیس ڈیل کر رہا ہے اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گی اور کوشش یہ کریں گی کہ آپ کو کم جانا پڑے پولیس ٹیشن اور کم ٹائم میں کچھے کے ایریا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو تیز کیا جائے اور اس پر جتنے بھی بولیس آفیسرز انوالد ہیں ان کے نام بھی انہوں نے پیغام دیا پلس یہ کہ سمارٹ سیف سیڈی پروجیکٹس مختلف اسلام میں بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی اقدامات کو سخت اور تیز کرنے کا حکم دیا گیا آئی جی بلجاب کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ میکسیمم پروجیکٹس کا انیشیئیٹیو بھی لیتے ہیں سیف سیڈی کے حوالے سے جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں سیف سیڈی کا تو ون فائف سینٹر میں امرجنسی کال پر فوری کاروائی ہوئی ہے اچھا یہ نیوز میں نے آج آپ سے اس لیے شیئر کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کال ایک کال جو اکثر ہم کر دیتے ہیں اور اکثر ہم بھول بھی جاتے ہیں اگر کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تو آپ کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لیکن فرق پڑتا ہے یہاں پہ جی ڈسکس کریں گے کہ ہوائی فائرنگ اور سرعام اسلے کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار ہوا ون فائف کال پہ ایک شہری نے ون فائف پہ اطلاع دی سندر پولیس ٹیشن کا یہ ایریا تھا اطلاع دے کے بتایا کہ یہاں پہ ہوائی فائرنگ اور اسلے کی نمائش کی جا رہی ہے پولیس نے بروقت ایکشن لیا اور جی جو ملزم تھا اس کو گرفتار کیا آپ بھی اپنے آس پاس کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا ہے دیکھیں تو ہمیں فوری طور پہ ون فائف پہ اطلاع دیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی خفیہ انفرمیشن دینا اور اپنا نام اور نمبر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے تو پنجاب Safe Cities Authority کی ایک سروس ہے جی Crime Stopper Service اس کے طرح آپ ہم سے رابطہ کریں کہ یہاں آپ کو ضرور بتاؤں گی 033 Safe Cities کا نمبر ہے Crime Stopper Service کا آپ رابطہ کریں آپ کی ایڈنٹیٹی کو سیکرٹ رکھا جائے گا ابن آپ کا نمبر بھی ہمیں شونی ہوگا انونموس لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہیں پہ کوئی ایسی کوئی بھی پتنگ بازی ہو رہی ہے ڈرگ سیل ہو رہی ہے بجلی پانی چوری ہو رہی ہے منشاعت بیچی جا رہی ہے اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں آپ سیکرٹلی اپنی انفرمیشن دیں گے اور اگر کوئی بڑی انفرمیشن آپ ہمیں دیتے ہیں اور اس پر کاروائی ہوتی ہے تو آپ کو انام بھی دیا جائے گا سیکرٹلی آپ کو انام بھی دیا جائے گا انام کا اکثر لالش ہو تو آپ کام کر لیتے ہیں اس لئے آپ کو یہ بتائے گا آپ کو انام بھی دیا جائے گا آگے ہم ذکر کریں گے جی اے سی سی کے حوالے سے تو اے سی سی نے ایشین کرکٹ کانسل نے ویمنز ایشیا کپ کا شڈول جاری کر دیا تو اکثر جو لوگ کرکٹ لور ہیں اور خواتین بھی جن کو بہت شوق ہے مجھے بہت شوق ہوتا ہے match دیکھنے کا تو جو ویمنز ایشیا کپ ہے اس کا شڈول جاری ہو گیا ہے اور یہ matchیں ہونے جا رہے ہیں سری لنکا میں پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں ہوں گے اکثر بیشتر ہمیں شوق ہوتے پاکستان اور انڈیا کا match دیکھنے گا تو پاکستان انڈیا کا match بھی ہوگا ظاہرہ جی بالکل ہوگا اکیش جولائی کو یہ match کھیلا جائے گا آپ اپنی سکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا لیکن کوئی بات نہیں کھیل ہے کرکٹ ہے جی تو ایک ٹیم کی ہوتی ہے آپ میں انجوائے کرنا ہے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا اکثر اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں اپنا چیزیں توڑ دیتے ہیں اکثر یہ بھی وڈیوز دیکھیں کہ ٹی وی پکڑا اور ٹی وی کو توڑ دیتے ہیں اتنا ہی اموشنل ہو جاتے ہیں تو گیم کو دیکھیں انجوائے کریں ایموشنل نہیں ہونا گھبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا جیسے ہم کرکٹ کے بات کر رہے ہیں کرکٹ سے ریلیمنٹ ہی اگلی خبر ہے میرے پاس کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کپتانی جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ سوالے سے باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں بابر آزم گئے تھے عمرے پہ واپس آگے وہ ملیں گے بھی کچھ کمیٹی میمبر سے اور اس کا حتمی فیصلہ بھی کمیٹی ہی کرے گی موست نکوی تھا جو ہمارے یہاں پہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا فیصلہ ہوگا ڈسیجن ہوگا وہ سیلیکشن کمیٹی ہی لے گی تو دیکھتے ہیں جو بھی وہ ٹیم کے لیے بہتر ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو کیونکہ یہ سارے ہمارے رول موڈلز ہیں ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں جو بابر آزم کے لورز ہیں وہ ظاہرہ دعا کر رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے وہی کپتانی ان کے سہرہ سجائے وہی کپتان بنے تو جو بھی وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو ملک کے لیے بہتر ہو جنگ کے سلسلے میں جو اسرائیل کی بربریت ہے بمباری جاری ہے اور حالانکہ کل میں نے ڈسکس بھی کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی جو مسلم ممالک تھے کچھ ٹوٹل بارہ سے تیرہ مسلم ممالک نے بیٹھ کے اس قرارداد کو منظور کیا اس حوالے سے اس کو ووٹ دیا لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی بمباری جاری ہے اور مزید بارہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اس حوالے سے میں دعا کروں گی اور ریکویسٹ بھی کروں گی کہ قرارداد تو منظور ہو گئی لیکن اس پہ ایکشن بھی لیا جائے اور جنگ بندی کو بتاکہ یہ جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اب تاکہ یہ سلسلہ جو بڑے عرصے سے جاری ہے اور مور دن تھرٹی تھاؤزنڈ فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے معصوم پھول بچے تو معصوم ہوتا ہے تو چاہے یہ ہمارا بچہ ہو یہ کسی بھی اور ملک کا بچہ ہو بچے معصوم ہوتے ہیں خدارہ رحم کیجئے اور اس جنگ کو ختم کیجئے یہاں جی میرا پہلا سیگمنٹ امید کرتے ہیں کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اخبارات پڑھا کریں جانا گئے ملک میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سوالے سے اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اب بڑی انٹرسٹن انٹرسٹن سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں بات کروں گی اکسو بیشتر بلکہ اکسو بیشتر نہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی سیفٹی کے حوالے سے اس حوالے سے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیریس آثورٹی کیا کیا انیشیئیٹیو لے رہی ہے لے چکی ہے اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں ہماری جو ویشل بومن پولیس ٹیشن ہے وہ بھی خواتین کے لیے بنایا گیا اور کس طرح سے وہ کام کرے اس پر ڈیٹیل میں ہم ایک شو بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ پولیس ٹیشن کس طرح سے خواتین کے لیے کام کر رہا ہے اور کیا کیا اس کا مقصد ہے بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آج میرے پاس ایک ایسی شخصیت میں نے اپنے پروگرام میں مدود کیا ہے اپنی فیل میں بہت بڑا نام اور بہت کام کیا اور ایسی فیل جس میں ایکسی رویشن میں خواتین کو کم ہی دیکھتی ہوں آئی ٹی جیسی فیل ٹیلی کام جیسی فیل جس میں خواتین کا آنا اور اس کے بعد پھر اتنا نام کمانا اور اتنا آگے جانا اور میل ڈومیننٹ سوسائیٹی میں خاتون اگر کسی بڑی پوزیشن پر ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کہ خاتون لیڈ کر رہی ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی بینش و جی ایک نجی کمپنی ہے جس کی نوک ڈپارٹمنٹ جی نیٹ وک اپریشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں جو پورے پاکستان میں اور ان کو میں نے مدعو کیا ان سے جانوں کہ کس طرح سے خواتین ہماری امپار ہیں اور ڈیفرن پوزیشن پر کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور کیسا رہا ان کا یہ جرنی بینش و جی کو یہاں پہنچنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پروگرام میں ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ویلکم اسلام کیسی ہوں سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ ظاہر آپ کافی بزی شخصیت ہیں آپ نے ٹائم نکالا آپ آئیں میرے پروگرام میں مجھے پتائیں کہ آپ کی کامیابی الحمدللہ آپ کو پندہ سے سولہ سال ہو گئے اپنی فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں اور آپ نے اتنا کام کیا اور اس وقت آپ نوک ٹپارپن کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں تو کیسا رہا ہے کہ سارا سفر اور اس کامیابی اس وقت سے دیکھوں تو بہت زیادہ امپروومنٹ ہے اور بہت زیادہ اب سپیشلی آج کے دن کی بات کریں تو اب تو گورنمنٹ لیول سے لے کے پرائیویٹ ہر لیول پر ایک پورا سپورٹ سسٹم بن رہا ہے جس میں نہ صرف ڈیویرسٹی کی بات ہوتی ہے بات اس کی انکلوزن کی بات ہوتی ہے تو صرف نہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پولیسیز پر ہر فیلڈ میں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو محصر کیے جائے مواقع اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فیکٹر جو ہمیشہ سے مسنگ رہا جاتا تھا that was the inclusion کہ ان کو لے تو آتے تھے لیکن پھر وہاں ان کی ایجسمنٹ ان کو ایکوال اپرچونیٹی دینا یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں لیکن ہم لاک کر رہے تھے اور یہ پوری ایک میرے خیال سے جرنی ہے جو کہ ابھی ہم نے آگے still پہنچ جانا ہے لیکن میرے خیال سے چاہے میں نجی کمپنیز کی بات کوئی یا گورنمنٹ کے سطح پر بات کروں تو پولیسیز لیول پہ ایک بہت واضح افرق نظر آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب خواتین کے لیے وہ اپرچونیٹیز کریئٹ بھی ہو رہی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اپنا مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے ہی ہے آپ نے کس طرح سے آغاز کیا آپ نے بی ایس کی بی ای بی ای میں نے بلکل کمپیوٹر انجنرنگ میں میں نے بی ایسے بی ایسے کمپیوٹر انجنرنگ میں میں نے یہ کیا یونیورسٹی اف انجنرنگ ٹکنالوجی لاہور سے اور اس کے بعد خیششروع سے ایک مینڈسیٹ تھا اور میرے خیال سے آپ کا کامل میں کوئی تھی ایٹی والی فیلد میں یا پھر آپ پہلی ہیں میں فیملی میں پہلی انجنرنگ اور اس کے بعد شروع سے بچپن سے کچھ محول میرے خیال سے آپ کے گھر والوں کی محول ہوتا ہے اور آپ کے پیرنٹس کی جو امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ دے کمپلیٹ فریدم کہ آپ نے اپنے کیا چوز کرنا ہے اور ایک ڈریکشن شاید بچپن سے میری ایم ہے میری ڈریکشن ہے اور اس کے ساتھ پورا سپورٹ موڈل ملا چاہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر تھا یا چاہے وہ میرے ان لاؤس کے گھر تھا تو بہت سپورٹ سسٹم کے ساتھ الحمدللہ جیدہ بھی میں آج ہوں خاتون کو سپورٹ نہ دی جائے تو آپ بہت مشکل ہوتی آپ کے لئے باہر بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جرنی ہے بہت زیادہ امپروومنٹ آ چکی ہے مارکٹ میں لیکن ابھی بھی جب ایک خاتون باہر نکلتی ہے اس کے پاس ڈیفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں ہماری یہ ایکسٹرنل چیلنجز نہیں ہے انٹرنل کلچرل مائنڈسیٹ کی بات بھی ہے ابھی فیملی سیٹ اپ میں بھی وہ مائنڈسیٹ ایک ٹرانزشن فیز میں ہے جس میں ایکسپٹنس ہے کہ ایک مدر جس میں وکنگ مدر کا جو کونسپٹ ہوتا ہے تو اگر میں بات کروں جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی ورسیس جب میرا بیٹا ہوا اس سٹیج کی ہنڈلنگ میں بھی بہت فرق تھا جو ایکسپٹنس کی وکنگ مدر کی وہ بہت فرق آ چکا تھا اور یہ اب اب جب میں دس سال پہلے کی بات کروں تو شاید اتنی فیسیلیٹی ایک وکنگ مدر کیلئے تھی بھی نہیں اب گورنمنٹ لیول پہ بھی جو ڈے کیرز کا سسٹرم اور ایون کمپنیز ہر نیجی کمپنی نے کوئی نہ کوئی سہولت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ورکنگ مدرز کے لئے اسپیشلی یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کے لئے آپشن آ جاتی ہے ورنہ بہت سی خواتین میں نے اپنے کیریئر میں بہت کیپیبل خواتین دیکھیں جو کہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ ان کو پھر اس چیز کو کمپرمائز کنا پڑا اور ایک کیریئر بریک لینے پڑی اب تو ایسے بہت سے پروگرام ہر لیول پہ ہو رہے ہیں جس میں وہ خواتین بھی جو کیریئر بریک کے بعد آنا چاہتی ہیں ایسے پروگرام بھی اویلیبل ہیں ان کو انکروج کیا جا سکے جن کی نوملی خواتین یا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ شادی کے بعد گھر پہ توجہ دیں مگر ایسی خواتین کے لئے بھی پروگرام آ رہے ہیں جو ایک بریک کے بعد واپس اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں اور یہ ہلڈ فیلڈ میں چاہے وہ ٹکنالوجی ہو فینائنس ایچ آر ہو تو یہ ساروں کے لئے تو میرے خیال سے اب جو سہولتیں اور جو چیزیں جس طریقے سے جا رہی ہیں وہ پورا ایک سپورٹ سسٹم پورا ایکو سسٹم کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ملکی ایک پچاس فیصد سے زیادہ خواتین ہیں تو ہمارا اپنی ملکی اس کے لئے ہاں تو پھر تو ہم بلکل نہیں کر سکیں گے اور ہمارا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں گی تو ہم کام کر سکتی ہیں ہم بہت کچھ گھر بیٹھ کے بھی کر سکیں ہماری بہت سی خواتین ہیں بہت بڑی فریلانسر ہیں آپ دیکھیں گھر بیٹھ کے آن لین کام کر رہی ہیں بزنس رن کر رہی ہیں بزنس رن کر رہی ہیں ہر طرح کے بزنس جا سکتی ہیں آپ ایک بپکنگ خوکنگ پہ بزنس رن کر رہی ہیں آپ بیکنگ کا دیکھیں کتنا ٹرنڈ آ چکا ہے اسی طرح آپ اپ اٹی فریلانسنگ میں دیکھ لیں کہ آپ اپنی ٹیکنیکل فیل میں بھی رہتے بھی ایسی بہت سی پروجیکس ہیں آپ دیکھیں اس ٹائم پاکستانی پر اٹی جو پاکستانی اٹی یونگ سرز ہیں جو ہمارا ٹیلینٹ وہ بہت زیادہ ڈیماند میں ہیں تو مجھے بتائیں کہ جیسے شوق تھا بچپل میں تو پیشن تھا اور اس کو کام کرنے میں مزہ آتا تھا میں بہت سے ایسے دیکھیں اپنے آنس پاس لوگوں کو جن کو پروگرامنگ کا ایک شوق ہوتا ہے کہ کوئی سٹک ہو گیا تو مجھے میری دوست ہوتی تھی اس کو رات کو نین نہیں آتی کہ میرا کوئی سٹک ہو گیا جب تک کہ وہ پورا نہیں ہوگا یا وہ رن نہیں ہوگا اس کا ایرر ختم نہیں ہوگا تو مجھے وہ سکون سے نین نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا جی ببکل اس کا مط Olympia جب ہے سی مجھے گھر بہتا ہے مجھے گھر اوپری م고ہا ہے ایک رات سے کام کر سکتے ہیں ب lamentانا جیسے کام کرنے کیا کیوں میں میں شکل ہوتی تھی اسے کام کرنے کی socialism آپ کو ایک ام بدور پوراہ کی طریق کی سور شخص تیرے گھر بھی کہ خ polished Schrute جب جب력 شروع بات ہیں مجھے ہوتے بچے کہیں اسے کام کرنے کی یہ تو غلط ہو گیا لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس کی جورنی سٹارٹ ہوئی تو اب وہی سٹیج تھی کہ اگر ایک سٹیج سٹارٹ ہو گیا تو ختم نہیں کی تو بس پھر اٹھنا نہیں ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کیا سمجھتی ہے کہ ایٹی اور نیٹ وکنگ کی فیلت میں خواتین کا کیا سکوپ ہے اس وقت جو آپ اس وقت سنیریو دیکھ رہی ہیں اس وقت سکوپ دیکھ رہی ہیں خواتین کا رجان دیکھ رہی ہیں تو دکٹری کی طرف تو ہوتا ہے خواتین کا لیکن اب اس فیل میں بھی خواتین آپ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں تو کیا سکوپ ہے فیل میں کیا سکوپ ہے job point of view سے دیکھا جائے تو دیکھیں میرے خیال سے اگر میں جسا ہم نے پہلے بھی بات کینا کہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں اس میں بھی اب کام بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ہمارے پاس البرکے ہی ہمارے پاس باقی ہی ملک میں from in a country اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ڈیجیٹل ہونے کیونکہ آپ کے لئے مجبوری ہے کہ آپ نے سارے سسٹم کو کنیکک کرنا ہے اس سارے میں میں لوڈکی سے ہمارے کیا تھا اس سارے میں مجھے ایک ازام میں ایک م nem طرف دور قراری مجھے میں نے ایک میں ر slackenوں پر چیز میں بیٹчески س 720% اس lump prophylانوں پر کس مجھے میں بھی بھی ایکند نظر آتی ہے کہ آپ کی کتنی خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں لیکن اس کو وہ کیریئر وائز اتنا آگے نہیں لے کے چلتی جو خوبصورتی ہے اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ کی یا ایون نیٹ ورک میں بھی کسی حد تک یا آپ کو تھوڑا بہت بائیں نکلنا پڑتا ہے پت میرے خیال سے اب آج کے دور کی چیلنجز نہ فرق ہیں اب وہ والا چیلنج نہیں ہے کہ میں بائیں نہیں جا سکتی یا میں تو صرف گھر کے اندر بیٹھ کے کام کروں گی ایون اس کے حساب سے بھی میرے خیال سے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور آگے جس طرح ایڈوانسمنٹ ہے اور ہم نے اگر گلوبلی انٹرناشنلی کمپیٹ کرنا ہے اپنے ڈیفرنٹ ان سے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ امپاورمنٹ فیمیلز کو دی جائیں ان کو اپرچونٹیز دی جائیں اور یہ from the other side بھی انہیں بھی equal contribution کرنی ہے صرف ڈیگری لے کے بیٹھنے ہیں یا صرف اس کو teaching فیل تک لیمٹ نہیں کرنا کیونکہ normally easy way ہوتا ہے teaching site میں نکل دینا ہے ایسا شبہ ہے جو آسان بھی ہے اور respectful بھی ہے دیکھا جائیں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ time wise اور effort wise جتنا ایک teacher کا role ہے critical اور important وہ میرے خیال سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کے ذمہ داری آجاتی ہے اتھری سارے لوگوں کو آپ کے لیے کے چلنا ہے اور آپ کے سپانسیور ہیں ببکل لائے فکوی ایسا مومنٹ کوئی ایسی اچھی ویڈیوینٹ کوئی بڑی اچھی ویڈیوینٹ جو آپ کے لیے بہت بڑی اچھی ویڈیوینٹ ہو مشکل تاسک ورس کو اچھی ویڈیویو کیا ہو وہ کچھ شیئر کرنا چاہیں الحمدللہ ڈیفرن چھوٹے چھوٹے کمپنی کے لحاظ سے بھی مجھے پروژیکس ملتے رہے ہیں اپورٹونیٹی ملتی رہی اور زیادہ تار کیونکہ اپورٹونیٹ ملتی اچھی ویڈیویینٹ ہو اچھی ویڈیوی جو اچھی جو اچھوٹے چھوٹے 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 کنیس کی کنسیسی تیٹھا اور نوی وہ بھی سکتنیسی بیٹھنی جانا مجھے اپنی کمپنی کے لیے کچھ میں نے اپنے پرسنل لیول پہ بھی کچھ ایسی ایسیٹیوز لیے جو کامیاب ہوئے اور پھر اگے بوم بھی ملا اچھا گھر کے آپ نے بات کی start میں بھی آپ بھی ذکر کیا کہ آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ چل رہی ہیں اچھا گھر کے کام بھی اور باہر کے کام بھی تو کیسے مانیج کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ورک اور گھر کے کام بھی بیلنس کیسے ممکن ہے یہ بتا دیں اکسر خواتین کو یہ ہوتا ہے تو کیسے کریں بیلنس کیسے کریں جس میں نے start میں بات کی sport system آپ کو ایک موڈل بنانا پڑتے ہیں اور میرے خیال سے خواتین کے اندر اللہ میاں نے بہت خوبی جو ڈالی ہے وہ multi tasking کی ہے بالکل اور ہماری ایک strength ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا اس پر ٹرین کریں گے ہم بہت افشیئنٹی اس کو دکھنے میں دو ہاتھ ہیں اور ہمارے رولز بہت زیادہ ہیں باہر کے اندر کے ڈیفرنٹ رولز میں ہم بڑی جلدی سوچ بھی کرتے ہیں بہن، بیٹی، مادر، ویپ ایک سپورٹ سسٹم جس نے مجھے اپرچونیٹی دی جائے وہ میرے پرنٹس تھے یا میرے ہزبن تھے جنہوں نے انشور کیا کہ ان کو موڈل ملتا رہے لیکن ساتھ ساتھ ایک سپورٹ سسٹم ایک ساتھ ساتھ اپاور بھی کیا جاتا ہے اور آپ کی ریکنیشن پر آپ کو سیلیبریٹ کرنے والے ہوتے ہیں خود پر بلیو ہونا آپ کیا سمجھنی کتنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو سپورٹ ملتی بھی رہنا کب نہیں کر سکتے یہ ایک فیکٹر تھوڑا ایسا میخواتین کو اور سپیشلی جو یونگسیرز ہیں کو یہ میسے ضرور دوں گی کہ as a hobby job is good to do thing but ایک passion اور ایک reason ایک objective without doing anything without objective جو بھی آپ کریں گے وہ temporary ہوگا اور وہ اتنا fruitful اور اس میں دے پا results نہیں ہوگا تو آپ کو بڑا clear ہونا چاہیے کہ آپ کے در پونچنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا aim کیا ہے goal set تو اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں صرف آپ کے گھر بارنی آپ کے same goals میں اگر کمپنی کی بات کروں یا اگر جس جگہ بھی آپ کی team ہوگی کوئی چاہے وہ آپ کا اپنا business ہے آپ کے اپنے business میں بھی کوئی team ہوگی جس کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہوں گے تو اس لحاظ سے I see یہ باہر کا factor بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کسی ایسی team میں کام کریں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کام نہیں کر سکیں گے یہ نہیں ہے کہ گھر والے کا سپورٹ موڈل ہے اور پھر آپ کا اپنا آپ آپ کیسے سب کو لے آپ خود کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ خود کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہرہے ہیں تو یہ اپنے اوپر بھی سیلپ کنٹرول اور yes you have to do more یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے چیلنجز تو چیلنجز تو ہر چیز میں کرنے میں لیکن آپ ہرڈ ورک اور اس کو کتنا کوپپ کر سکتے ہیں اور آپ کتنا وہ مانیج کر سکتے ہیں کیونکہ لیمیٹ there is no limit to anything آپ نے اس کو اپنمائز کرنا ہے کہ پھر میری پیس کے اور میں نے اس کو کیسے لے کیونکہ آپ کی اپنیسی سیٹ ہونے چاہیے بلکل ایسی ہے اچھا Safe Series Authority کی بات کریں گے کیا سمجھتے ہیں تکنولوجی سے لے ایسے پروجیکس کا ہونا کتنا ضروری ہے سیفٹی سیکیورٹی کے پوائنٹ افیو سے لائے کیونکہ آپ کا تعلق خود بھی تکنولوجی سے ہے تو آپ نے دیکھا بھی پروجیکس بھی کیا سیفٹی سیکیورٹی کا تو اس پر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گے یہ بہت اکنولوج کرنا چاہوں گے کہ دیکھنے کے بعد تو یہ کتنا اچھت لیول پر کام ہو رہا ہے اور اس کی وزیبیلیٹی ہمیں زیادہ سے زیادہ عوام کو دینی چاہیے اس کی اوانس دینی چاہیے سپیشلی خواتین کی بارے میں جسے سامنے تھوڑی سی چیزیں میں نے اوپر دیکھیں تو میرے خیال سے یہ اگاہی بہت ضروری ہے عام پبلک کو بھی کہ کس لیول پہ لوگ باہر کو بہت ایم کرتے ہیں سپیشلی کہ باہر ایسا ہور ہے ویسا ہور ہے ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اور آگے کے دور میں یہ ڈیجیٹلائزیشن یا سمارٹ مونیٹرنگ اور اس طرح کی جو سیف سیٹی کے پروجیکس کی جس طریقے سے اب وہ فیزیکل کا دور نکل گیا اب آہستہ آہستہ کرائم بھی ورچول ہوگا اور ساری چیزیں ورچول ہوگی اس کے پر آگے پٹرولنگ بھی اور ساری ساری ویلنس بھی ورچول ہوگی تو اس سارے کے لیے یہ پروجیکس آپ کی بیس اور روٹ ہیں اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ آج کل اور بھی بہت تیزی سے اس ایریا میں کام ہو رہا ہے تو میرے خیال سے اتنا بڑا یہ پوٹنشل اتنا بڑا پوٹنشل ایریا ہے جو میرے خیال سے بہت زیادہ اس میں کام کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ مجھے ابھی نظر بھی آیا اوپر لیکن اگر میں آٹومیشن کی ہم کتنی انٹیلیجنس کی آج کل ہر جگہ اے آئی اے آئی کی بھی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ تو رائٹ یوزکیس ہے اے آئی بیس کے ہاں ہمارے پروجیکس بھی ہیں جس میں ہم ہیلیمٹ کے ساتھ ریٹیک کر رہے ہیں لوگوں کو ہیلیمٹ نہیں پہنے ہی آئی بیس بہت سے پروجیکس پہ کام ہو رہے ہیں تو اے آئی بیس بہت سے پروجیکس پہ کام ہو رہے ہیں تو ایٹیفیشن انٹیلیجنس میں ایسی فیلڈ ہے جو آپ لازم و ملزوم ہو رہے ہیں اور اس میں بڑی ایمپورمنٹ بھی ہو رہی ہے چیزوں کو لے کے اچھا سیف سیٹی آتھورٹی کے ایپ اپلیکیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ خواتین ظاہر ہے گھر سے نکلنا ہے کام بھی کرنا ہے چیلنجز بھی آنے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ایسی چیزیں ہیں جو فیس خدا مطلب انفورشنیٹی کرنا پڑ جاتی ہیں تو ایسی اپلیکیشن خواتین کے موبائل میں ہونا کتنا ضروری ہے اور آخر میں کوئی پیغام بھی آپ خواتین کو دینا چاہیں تو بھی ضرور دیجئے کام میرے خیال سے یہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ایون میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو پڑے ہی لکھی ہیں لیکن کئی دفعہ ان کو ایک تو ہمارے کچھ معاشرے میں پولیس ٹیشنز اور ان کو مائنڈ لے کے کہ یا پولیس کو کانٹیک کیسے کرنا ہے وہ والی چیز کا ایک کانسپٹ یہ خوف ہے اور اسپیشلی ایک فیمیل کے مائنڈ میں اس کو پروسیس نہیں پتا کہ اس نے ٹچ پوائنٹ کیسے کرنا ہے وہ گھر سے باہیں نہیں نکل سکتی یا ایون کئی دفعہ تو کچھ اتنی سادھ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر کے ایریے میں اگر ان نے کسی کو راستہ بتانا ہے تو یہ اس طرح کی ایپس بہت ضروری ہیں کہ ان کو سپیشلی میں مین لاہور جیسے شہروں میں نہیں اگر آپ تھوڑا بھی لاہور سے باہیں نکل جائیں تو شاید یہ اس طرح کی ایپس کی اگاہی دینا ان کی ویننس کرانا اور اس طرح کی خواتین کو سہولت دینے سے میرے خیال سے بہت سے جو ہمارے اس ٹائم سوسائٹی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کا جو ایک کنٹریبیوشن فیکٹر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ ان کو ہم لوگوں نے اس میں پاور کرنا ہے ان کو لے کے آنا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ان کو سنس آف سیکیورٹی ملے گی ان کو ٹچ پوائنٹس ملیں گے کہ جی وہ بات کر سکتی ہیں کوئی ہے جو کہ ان کی سیفٹی اور اس کو بھی فیکٹر کو رکھ سکتا ہے تو اور پلس ادھر سائٹ دوسری پارٹی کو بھی پتا ہوگا کہ جی they have the system ان کو انگیج کیا تو there is a policy and process جس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے تو یہ چیز بہت بہت میرے خیال سے ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور جتنی جتنی اس کے گاہی خواتین کو کی جائے اور جتنا اس کا استعمال ہوگا جتنا اس کا استعمال ہوگا جتنا اس کا استعمال ہوگا کہ اس کو بڑھا جائے سکے اور اور طرح سے اس کی استعمال کو consider کیا جائے سکے جو خواتین کی movement کو خواتین کی safety کو ہر لحاظ سے اس کو empower کر لیں گی اچھا آخر میں میں نہیں اس کوئی پیغام دیکھنا چاہیں گی دیکھنے والی خواتین کے جس طرح سے آپ کی ایک journey ہیں آپ الحمدللہ ایک بڑی اچھی position پر ہیں تو آپ بھی ہم دیکھنے والی خواتین بھی کر سکتی ہیں کوئی بھی ایسا کام یا ایسا ٹاسک ناممکن نہیں ہے آپ چاہیں اگر آپ میں will dedication ہے تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے بلکل میں agree کروں گی میرے خیال سے سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ یقین ہونا اور یہ اس بات کہ ہی اپنے آپ کو یقین ہانی کراتے رہنا کہ میں کر سکتی ہوں اور ایسا کچھ بھی دنیا میں نہیں ہوتا جو کوئی بھی اس میں خواتین یا مرد کوئی نہ کر سکتا ہو بس آپ کی willpower ہونا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو یا ایک پین لینا پڑتی hard work commitment and ownership یہ تین چیزیں خواتین اگر manage کر لیں تو ہر فیلڈ میں اپنے ارسپیکٹیو تکنولوجی ہے ڈاکٹر ہے ایچا فینائنس کچھ بھی ہے یہ تینوں چیزوں کے ساتھ آپ this sky is the limit آپ اپنے آپ کو بہت آگے تک لے جا سکتی ہیں but اپنے اوپر بھروسہ یقین ہونا بہت سلوری ہے thank you so much خواتین کے لئے آپ کی کیم دیا بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ miss binish نے آپ کو بتایا کہ آپ میں willpower ہے dedication ہے آپ چاہتی ہیں کچھ کرنا تو yes you can do it بس اپنے اندر خود پر اعتماد خود اعتماد بھی بہت ضروری ہے اور خود پر اعتماد کیجئے اپنی capacity بن جاتی ہیں جگہ بھی بنا لیتی ہیں آپ اپنی capable ہوں آپ تو جگہ انسان خود بنا لیتا ہے بس اب خود پر یقین ہونا بہت ضروری ہے اسی بات پر لوں گی ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور اب جی میرا آخری segment دلچسپو عجیب جس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں کچھ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتی ہوں کچھ چیزیں کو بارے میں آپ کو پہلے سے پتا بھی ہوتا ہوگا کچھ میرے طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہوتی ہیں نئی ہوتی ہیں آج میں بات کروں گی کچھ اس طرح کی ہی دو انٹرسٹنگ سی خبروں کے بارے میں ایک مسجدی کیل کا استعمال کیے بغیر لکڑی سے تیار کردہ خوبصورت مسجد آپ محران ہو رہے ہوں گے کہ لکڑی کی مسجد لیکن کیل کا استعمال کیسے نہیں ہیا گیا تو جی بالکل یہ موجود ہے سوات کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ خوبصورت سی مسجد بنائی گئی ہے صبح خیبر پختون خواہ کا جو کی وادی ہے سوات بہت ہی خوبصورت وادی اور اس میں موجود دیار کی قیمتی لکڑی سے تیار کی گئی یہ ایک مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس کو جا کے آپ سرچ بھی کیجئے گا اور اس کی مزید تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی جلوں کہ اس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے مطلب یہ ایسی مسجد ہے کہ نہ تو اس میں کوئی کیل ہے اور نہ ہی اس پوری مسجد میں کوئی ستون ہے مسجد کے در و دیوار اور جو ممبر ہے ممبر سمیت چھت اور فانوس تک دیار کی خوبصورت قیمتی لکڑی استعمال کی گئی ہے اور اس کی تعمیر کو یعنی اس مسجد کے تعمیر کو قریباً آٹھ سال لگے بنانے میں تو آپ نے جا کے اس کو سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ خوبصورت مسجد آپ کو کیسی لگی اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے پڑھیے گا کہ ہمارے ملک میں ایسی خوبصورت خوبصورت چیزیں موجود ہیں کہ ہم خود بہران رہ جاتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹ بھی ہے اور اتنی خوبصورتی بھی ہے اور سواد بھی بہت ہی خوبصورت ایک پاکستان کا علاقہ ہے اور آگے بات کریں گے جی دنیا کا تنگ ترین گھر گھر تو بہت سے ہوتے ہیں خوبصورت گھر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن ایسا گھر جہاں سے بیعق وقت دو افراد کا گزرنا ناممکن تو آپ حیران ہو رہے ہوں کہ میں بھی بڑی حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے گلیوں کے بارے میں تو بہت چنیا ہے ہمارے لاہور میں بھی ایسی گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کے بارے میں ایک ساری کہا جاتا ہے کہ اس گلی سے دو افراد ایک وقت میں گزر نہیں سکتے لیکن جی دنیا میں ایک ایسا گھر بھی کسی نے بنایا واقعی دلچسپ اور عجیب گھر ہے کہ جہاں پہ ایک وقت میں دو افراد نہیں ایک ساتھ میں گزر سکتے اور یہ جی اٹلی کے جزیرہ ہے اس کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ واقعی عجیب و غریب نسم کا گھر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف اسپائٹ اس کو آپ جا کے سرچ بھی کیجئے گا اور یہ اتنا تنگ گھر بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ایک ریکارڈ بنایا جائے کہ ایسا گھر آج سے پہلے نہیں کہیں بنا گھر تو زائرہ رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن ایسا بھی گھر بنایا جاتا ہے جس میں دو افراد ایک ساتھ گزر نہیں سکتے اتنی تاری بانت اتنی کنجسٹرٹ اور اتنی چھوٹی چھوٹی وہاں پہ انہوں نے پوری اس گھر کے اندر جو اپنی بنایا کارڈورز بنائے ہیں تو اس کو دیکھئے بھی آپ سرچ کیجئے گا دیکھئے گا اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے اب اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ریکارڈ بنانا تو بہت سے آپشنز ہیں تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور ڈالیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی نام گینیز بک آج ہے اگر یہاں بیٹھ کے میں آپ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ آپ ہیں وہ جنہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنائے تو یس یو کین ڈو ایٹ یہ تھا جی میرا آج کا شو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہوتا مزا آیا ہوگا آپ نے اپنے فیڈبیک دینا مجھے نہیں بھولنا میرا ٹوٹر ہینڈل ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز فالو کیجئے کیا دیکھنے چاہتے ہیں مجھے بتائیں میں میں کیا خامی ہیں یہ بھی مجھے بتائیں کہ میں خود کو کیسے امپروف کر سکتی ہوں آپ کا فیڈبیک میرے لئے بہت ضروری ہے کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بات